سیف الملوک شائر میاں محمد بخش ترجمہ شفی اکیل اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ربی اصر ولا تو اصر وتمم بالخیر اے خدا کام کو آسان کر مشکل نہ کر اور انجام بخیر فرما درنات سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین نبیوں کے سردار اور سب عالموں کے لئے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس چاکر نبیان دا سر کردہ ان کریم کی کیا شان ہے جو امت کے والی ہیں وہ مہر اور شفاعت کرتے ہیں جبرائیل جیسے جن کے خادم ہیں اور وہ انبیان میں پرگزیدہ ہیں واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس چاکر نبیان دا سر کردہ او محبوب حبیب ربانہ حامی روزے ہشردہ آپ یتیم یتیم آتائیں حد سرے پر دھردہ وہ رب کے محبوب اور حبیب ہیں اور روزے ہشر میں ہمارے حامی اور مددکار ہوں گے وہ خود یتیم ہیں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ دھرنے والے ہیں او محبوب حبیب ربانہ حامی روزے ہشردہ آپ یتیم یتیم آتائیں حد سرے پر دھردہ جے لکھ واری اتر گلابوں دھوئیے نتھ زبانہ نام اناندے لائق نہ ہی کی کلمے دا کانہ اگر لاکھ بار اتر گلاب سے ہمیشہ زبان دھوتے رہیں تو بھی یہ زبان ان کا نام لینے کے قابل نہیں ہوتی پھر سرکنڈے کے اس کلم کی کیا حیثیت ہے جے لکھ واری اتر گلابوں دھوئیے نتھ زبانہ نام اناندے لائق نہ ہی کی کلمے دا کانہ نال اشارت ٹکڑے کیتا جس نے چند آسمانی سکھ روڑا تھی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی جنہوں نے ایک اشارے پر آسمان پر چاند کو ٹکڑے کر دیا اور جنہوں نے سوکھی کنکریوں کی زبان سے کلمہ پڑھوا دیا نال اشارت ٹکڑے کیتا جس نے چند آسمانی سکھ روڑا تھی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی موجزیوں اس بہت ودائی تھوڑی سی مہمانی لشکر تسہ سب رجایا ہک سے کاسے پانی انہوں نے اپنے موجزے سے مہمانوں کے لیے تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ بنا دیا اور پیاسے لشکر کو صرف ایک پیالے پانی سے سیر کر دیا موجزیوں اس بہت ودائی تھوڑی سی مہمانی لشکر تسہ سب رجایا ہک سے کاسے پانی صدر نشین دیوانِ حشردہ افسر وچھ امامہ کل نبی محتاج اناندے نفرا وانگ غلامہ وہ دیوانِ حشر میں صدر نشین ہوں گے اور وہ اماموں کے سردار ہیں تمام انبیاء ان کے محتاج ہیں اور ان کے سامنے غلاموں کی طرح ہیں صدر نشین دیوانِ حشردہ افسر وچھ امامہ کل نبی محتاج اناندے نفرا وانگ غلامہ سبو نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں اسنو تخت ارش دملیا موسانو کوہ توروں تمام نور انہی کے نور سے ہیں اور ان کا نور خدا کی نور سے ہے موسا کو تو کوہ تور کا تخت ملا تھا مگر انہیں ارش کا تخت ملا ہے سبو نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں اسنو تخت ارش دملیا موسانو کوہ توروں لولاک لما خلقت الکون آیا شان اناندے جن انسان غلام فرشتے دوے جہاں اناندے لولاک لما خلقت الکون یعنی میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو پیدا نہ کرتا یہ جملہ اللہ کی طرف سے انہی کی شان میں آیا ہے جن انسان اور فرشتے دونوں جہاں میں ان کے غلام ہیں لولاک لما خلقت الکون آیا شان اناندے جن انسان غلام فرشتے دوے جہاں اناندے نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوے پاسے اوہو مل کھلویا جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور روشن تھا اول اور آخر دونوں جانب وہی محیط ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوے پاسے اوہو مل کھلویا حسن بزار ادے سے یوسف بردے ہو وکاندے ذلکر نین سلیمہ جےہے خدمتگار کہندے ان کے حسن کے بزار میں سیکڑو یوسف علیہ السلام گلام ہو کر بک جاتے ہیں ذلکر نین اور سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت ان کے خدمتگار کہلاتے ہیں حسن بزار ادے سے یوسف بردے ہو وکاندے ذلکر نین سلیمہ جےہے خدمتگار کہندے عیسیٰ خاک اناندے دردی گھن تیمم کردہ تاہی دست مبارک ازدہ شافی ہر زرردہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی خاک لے کر تیمم کرتے ہیں اسی لئے ان کا دست مبارک ہر مرز اور ہر نقصان کو شفا دینے والا ہے عیسیٰ خاک اناندے دردی گھن تیمم کردہ تاہی دست مبارک ازدہ شافی ہر زرردہ خال غلامی ازدی والا لایا پاک خلیلے جانینو قربانی کیتا مہتر اسماعیلے ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا تل لگایا ہے اور اپنے محبوب بیٹے سردار اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا ہے خال غلامی ازدی والا لایا پاک خلیلے جانینو قربانی کیتا مہتر اسماعیلے موسیٰ خزر نکیب اناندے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی موسیٰ اور خزر علیہ السلام ان کے نکیب بن کر آگے آگے چلتے ہیں وہ سلطان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سب کے آقا ہیں اور دوسرے تمام انبیاء ان کے سپاہی ہیں موسیٰ خزر نکیب اناندے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے میرے قریب آؤ بھلا ایک گناہگار شاعر اس عظیم ہستی کی نات کیا لکھ سکتا ہے دہ سی صد جنہانو ہویا نیڑے آ پیارا نات اناندی کی کچھ لکھے شاعر او گنہارا موسیقی موسیقی